سانیہ ساہی وال میں جامبہ خلیل کے بچے جنرل اسپتال سے گھر منتقل سہمے وہ بچوں کی آنکھوں میں واقعہ کا خوف برقرار اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی گھر جا کر آیادت بچوں کی صحت سے متعلق دریافت کیا کیا معصوم بچیاں دہشتگرد ہیں ذمہ داروں کو اسی مقام پر سریعام پھانسی دی جائے حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو سانیہ ساہی وال مسلم لگ نون اور پیپلز پارٹی یک زبان واقعہ پر جوڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کہتے ہیں حکومت نے کل بھی سی ٹی ڈی کے موقع کو دہرایا ایک معصوم بچے نے اپنے باپ کو قتل ہوتے دیکھا یہ ساری زندگی اسے ایک ڈراؤنا خواب لگے گا حسن مرتضی بولے کاروائی سی ٹی ڈی نے کی اور ایف آئی آر ناملوم افراد کے خلاف درج کی گئی حکومتی موقف آ گیا ہے تو جے آئی ٹی نے کیا کرنا ہے سانیہ ساہی وال پر منفی باتیں نہیں کرنی چاہیے متاثرہ خاندان کو انصاف دلا کر اپنی ذمہ داری پوری کریں گے پیپلز پارٹی کے رہنما کمرزمان کائرہ کی میڈیا سے گفتگو جے آئی ٹی کی ریپورٹ کل پانچ بجے ملے گی ساڑھے پانچ بجے وزیرعالہ اجلاس کریں گے یہاں چار چار سال تک عوام کو انصاف نہیں ملتا اوپوزیشن تحمل کا مظاہرہ کرے حکومت بھی سانے پر پوری قوم کے ساتھ ہے صوبائی وزیر قانون بشارت راجہ کا سانیہ ساہی وال پر اسمبلی میں پالیسی بیان سمی اللہ بولے ہمارے بچوں کو بھی خطرہ ہے ہم رات کو سو نہیں پا رہے جے آئی ٹی ریپورٹ پر شک ہوا تو اسے تسلیم نہیں کریں گے جو ریشنل کمیشن بنانے کا مطالبہ کریں گے سانہ ساہی وال میں جام بھک ہونے والوں کے لیے فاتح خانی بھی کی گئی بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کی طبیعت ٹھیک نہیں کل نواز شریف کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی لے جایا جائے گا میں اور میری فیملی لا علم ہے ابھی تک ہمیں نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ بھی فراہم نہیں کی گئی مریم نواز کا ٹھویٹ اور شیخزت ہسپتال کے وارڈز میں بلیوں کا مردر گرشت میڈیکل وارڈز میں بلیوں کے مریضوں کے بستروں کے اوپر اور نیچے ڈیرے بلیوں کی گندگی سے مزید بیماریوں میں اضافہ لواہکین کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ موسیقی